بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ باڈی پہ جا کے دوستو کاربو ہائیٹریٹس ہمارے بلڈ کے اندر جو شوگر لیول ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ اپ اینڈ ڈاؤن کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہم تھکے تھکے وے رہتے ہیں یعنی ہمیں تھکاوٹ تھکاوٹ سی محسوس رہتی ہے کاربو ہائیٹریٹس آپ کے بریڈ میں ہیں بینز میں ہیں اور پوٹیٹو چپس لے لیں اس کے علاوہ پاپکون ہو گئے اور آپ کا کول رنگز ہو گئی کسی بھی قسم میں دوستو یہ تمام وہ اشیاں ہیں جن میں کاربو ہ ہائیٹریٹس وافر مقدار میں ہوتا ہے ان کا استعمال کم کر دیجئے یا ان کا استعمال ترک کر دیجئے اور تاکہ آپ کا جو کاربو ہائی آپ کا باڈی کے اندر جو ہے بلڈ کا جو شوگر لیول ہے وہ اسٹیبل رہے ایک تو یہ چیز دوسرا میرے دوستو سب سے اہم چیز کہا ہے کہ آرام تلبی آہ یعنی آرام تلبی کی عادت ہو جانا اگر یہ عادت انسان کو ہو جائے تو پھر اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا وہ تھکا 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 وہی رہتا ہے کچھ بھی نہ کرے تو تھکا 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 یہ اور واکنگ جوگنگ ایکسرسائز کو اپنا معمول بنائی ہے اور تاکہ آپ چاہ کو چوبند رہیں میرے دوستو اس کے ساتھ ساتھ نمبر تین پر سب سے اہم چیز ہے وہ ہے کیلوریز جو جی ہاں دوستو کیلوریز کا اگر کیلوریز ہمارے جسم میں کم ہیں ہمارے باڈی میں کیلوریز کی مقدار کم ہے اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک وجہ نہیں تھکے تھکے رہنے کی وجہ ایک آئیرن وائٹیمن ڈی کی کمی بھی ہو سکتی ہے جی ہاں پاکستان میں ساٹھ فیصد افراد ایسے ہیں جن کو آئیرن اور وائٹیمن ڈی کی کمی ہے یعنی ایک تحقیق کے مطابق ساٹھ فیصد لوگ ایسے ہیں جس میں آئیرن اور وائٹیمن ڈی کی کمی ہے لہٰذا وائٹیمن ڈی یعنی آئیرن وائٹیمن ڈی کا ایک شوگر ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو کروا لیجئے اگر کمی آتی ہے وائٹیمن ڈی میں آئیرن کی کمی آتی ہے آپ میں تو آپ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے کوئی دوا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ علامت یہ بیماری ان لوگوں کو بھی رہتی ہے جو انرجی ڈرنک کا بہت وافر مقدار میں استعمال کرتے ہیں جہاں دوستو انرجی ڈرنک میں ساڑھ تین سو سے پانچ سو میلی گرام تک کیفین موجود ہوتی ہے لہذا اس کے استعمال سے فورن انرجی تو آ جاتی ہے لیکن آپ جیسی اس کا اثر ختم ہوتا آہستہ 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 تو میرے دوستو ہمارے جسم کے اندر بلڈ کے اندر شوگر لیول وہ لو ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہے میرے دوستو ہمارا بلڈ لیول شوگر لیول لو ہوا اس کے علاوہ ہمارا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے اور ہم تھکے تھکے بھی ہمارے باڈی رہتی ہے اور ہمارے باڈی کو عادت ہو جاتی ہے ایسی ڈرنک کی لہذا اس کی عادت اپنے آپ کو منڈ ڈالی اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں میں بھی یہ علامت ہوتی ہے جو ٹینشن کو اپنے اوپر حاوی رکھتے ہیں جو ٹینشن سے اپنے آپ کو جان نہیں چھوڑاتے دوستو لہذا ٹینشن کو ف سونے کی اٹھنے کی بلکل آؤٹ ہے دوستو ان کو بھی یہ مسئلہ رہ سکتا ہے اپنی نیند کا ایک پیٹرن ہے اس کو سٹ کیجئے دوستو پراپر ساتھ سے آٹھ گھنٹی کی نیند کیجئے تاکہ دن پر آپ کو تھکاوٹ کا احساس نہ ہو آپ تھکے تھکے ہوئے نہ رہے وہ لوگ ضرور اس پریشانی میں رہتے ہیں جو نیند مکمل نہیں کرتے دوستو تین تین بجے سو رہے ہیں دوستو لہذا اپنی نیند کو بہتر کیجئے اور اپنی لائف سٹائل کو چینج کیجئے انشاء اللہ اللہ عزیزہ آپ اس مسئلے سے ضرور نکل جائیں گے السلام علیکم دعو میں یاد رکھیے گا ایک سہتمت انسان کے جسم کو اس کی باڈی کو بارہ سو کیلوریز پرڈے چاہیے ہوتی ہیں تاکہ وہ اپنی ایکٹیوٹیز احسن طریقے سے بہتر طریقے سے انجام دے سکے تو کیلوریز یعنی بہتر خیزہ کھائیے آپ وہ خیزہ استعمال کیجئے یعنی سہتمت غیزہ استعمال کیجئے تاکہ باڈی کو زیادہ سے زیادہ کیلوریز ملیں اور وہ ایکٹیو رہ کیلوریز ملیں اور وہ خیزہ کھائیے